اسلام علیکم میں ہوں سمرہ منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی جو پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل ہے ویوز ہم آپ کو ایم ڈی کیٹ اور میڈیکل کے شعبے سے جڑی تمام خبریں ہر لمحہ دیتے رہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ ہر وقت اس سے آگاہ رہیں ویوز اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ایم سی کا رول آؤٹ ہوتے ہی جب پی ایم ڈی سی رول ان کرے گی تو پی ایم سی کی این ایم ڈی کیٹ یعنی نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایکڈیمک بورڈ کی کیا کامپننٹس ہوں گے اور کون کون سے لوگ این ایم ڈی کیٹ کا حصہ ہوں گے ان لوگوں کی موجودگی سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ کانسل کے جتنے بھی ڈیسیئنز لیے جاتے ہیں ان میں ان لوگوں کی جو سوچ ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس بورڈ کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہوں گے تو سب سے پہلے اس بورڈ میں شامل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر ان چارچ جن میں شامل ہیں ایچ ای سی کے چیئرمن اس کے علاوہ پاکستان کے کالیج آف فیزیشنز اینڈ سرجنس کے پریزیڈنٹ اس کے علاوہ اسلامباد اور گلگت بلتستان کی جانب سے جو دو یونیورسٹیز چوز کی جائیں گی جن دو یونیورسٹیز کو ہول دیا جائے گا ان دونوں ٹیرٹریز کے اندر ایم ڈی کیٹ کا ان دونوں یونیورسٹیز کے دینز یا ہیڈز آف ڈیپارٹمنٹس جو ہوں گے یہاں کی یونیورسٹی کے جو ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے جو دیپارٹمنٹس کے ہیڈ ہوں گے وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ تمام صوبے جو چار صوبے ہیں ان میں جن یونیورسٹیز کو ہول دیا جائے گا ایم ڈی کیٹ کے ایم ڈی ٹیسٹ کا سلیبز مختص کرنے کا یا اس کو کنڈکٹ کروانے کا جیسے پنجاب کے اندر ہمیں پتہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہوگی تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا جو دین ہوں گے وہ اس بورڈ کا حصہ ہوں گے بلکل اسی طرح سیند بلوچستان اور خیوت پختونخواہ کے جانب سے جو یونیورسٹیز چوز کی جائیں گی ان کے دینز یا ان ڈیپارٹمنٹس کے جو ہیڈ ہوں گے وہ اس بورڈ کا حصہ ہوں گے یہاں پر ایک چیز تو بہت زیادہ کلیر ہے کہ پی ایم ڈی سی کا ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو پی ایم ڈی سی صوبائی صدا پر کام کرتی ہے چھوٹے لیول پر کام کرتی ہے تمام صوبوں سے ایک ایک دین کو چوس کرے گی اس سے یہ ہوگا کہ تمام صوبوں کا جو سلیبز ہے وہ سٹورنٹس کے لیے بہت زیادہ آسانی کریئٹ ہوگی کیونکہ جو تمام صوبوں کے جو تیاریٹی دیز کے جو سلیبز وہاں پر پڑھائے جا رہے ہیں اسی حساب سے وہاں کی یونیورسٹیز وہاں کا سلیبز مختص کریں گی اور ایم ڈی کیٹ کا اینڈی ٹیسٹ بھی اس حساب سے بنایا جائے گا اور وہاں کے جو دینز ہیں وہ بھی جب سلیبز کی بات آئے گی تو اپنے مشورے سامنے رکھیں گے تو یہاں پر ایک چیز تو بہت زیادہ واضح ہے کہ صوبائی صدا پر پی ایم ڈی سی کام کرتی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے سٹورنٹس کے لیے اس سے سٹورنٹس کو بہت زیادہ آسانی پیدا ہوتی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پی ایم سی کی کیونکہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ اس سال کا ایم ڈی کیٹ کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ پی ایم سی کنڈکٹ کروارہی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا کہ این ایلی کا ایکزیم پی ایم سی کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا ہے تو اگر ہم بات کریں پی ایم سی کی تو یہاں پر پروونشل لیول پر ان کی زیادہ پروگرس نظر نہیں آتی ہے پروونشل لیول پر یہ کسی قسم کے آثورٹیز کو انوالو یا انڈلگ نہیں کرتے ہیں سسٹم کے اندر بلکہ ہائر آثورٹیز کو ہی صرف انڈلگ کیا جاتا ہے اس میں پاکستان کے بہت زیادہ ٹیلینٹڈ اور سکل فل لوگ شامل ہیں لیکن صوبائی سطح کے جو لوگ ہیں ان کا شمول ہمیں نظر نہیں آتا ہے پی ایم سی کے اس بورڈ کے اندر جس کی وجہ سے پی ایم سی کا جس لیبلز ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے کور کرنا کیونکہ وہ صوبائی صدا پر نہیں بنائے جاتا ہے یہ سوچا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو ہم نے پچھلے سولہ سال میں یا پچھلے چولہ سال میں پچھلے بارہ سال میں کیا ایڈوکیشن دی ہے بلکہ ایک ڈائریکٹ ان کے اوپر لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ پورے فیڈرل کے جو کتابیں ہیں وہاں سے ان کا ایکزیم بنتا ہے تو اس کی پرپریشن کرنا سٹوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس حوالے سے جیسے مزید اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کو ان کے بارے میں گائیڈ کرتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دمانا مت بھولیے گا تاکہ جیسے کوئی نوٹیفیکیشن آئیں یا کسی بھی قسم کی اپ ڈیٹس آئیں تو براہ راز سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچیں خدا حافظ